ملک کی سیر کروانے والے ملک ہے جس نے ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ ورڈ کپ جیتے ہیں ویسٹن ڈیز کرکٹ کھیلنے والوں کا ملک ہے جنہیں قریبین کنٹری بھی کہا جاتا ہے اس میں کئی سارے ممالک متحد ہیں جن میں سے پندرہ ممالک کے ملنے سے ایک ویسٹن ڈیز کی ٹیم بنتی ہے یعنی ویسٹن ڈیز کی ٹیم کسی ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتی ویسٹن ڈیز کی تاریخ 1890 میں شروع ہوتی ہے اور ویسٹن ڈیز کی شروعات 1928 میں انگلینڈ کے ساتھ میچ کھیلنے کے دوران ہوئی تھی اس وقت یہ ٹیسٹ میچ کھیلنے والا چوتھا ملک تھا اس علاقے کا نام کیریبین یہاں رہنے والے ایک کرائیو قبیلے کی وجہ سے پڑا آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس قبیلے کے لوگ آدم خور ہوا کرتے تھے یعنی یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اگر ویسٹن ڈیز کے ٹوٹل ایریا کی بات کریں تو اس کا ایریا دو لاکھ پیچتر ہزار چار سو سکویر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے پورے ویسٹن ڈیز کنٹریز کی ٹوٹل کوپولیشن چار کروڑ سینتیس لاکھ اسی ہزار ایک سو آٹھ افراد پر مشتمل ہے یہاں پر ایک سو اکاون افراد فی مربع کلومیٹر میں آباد ہیں ویسٹن ڈیز پاکستان سے تیرہ ہزار ایک سو تیراسی کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے انڈیا اور ویسٹن ڈیز کے درمیان چودہ ہزار دو سو بہتر کلومیٹر کا فاصلہ ہے ویسٹن ڈیز کے بڑے مذاہب میں کرسچن ہندو اور اسلام شامل ہیں کیریبین کنٹریز میں سب سے بڑا ملک کیوبا ہے اور سب سے چھوٹا ملک سیٹ کیٹس اینڈ نیو ایس ہے جہاں کیوبا کا ٹوٹل ایریا بیالیس ہزار سکویر کلومیٹر ہے وہیں سیٹ کیٹس صرف دو سو اکسٹ سکویر کلومیٹر رکبے کا حامل ہے کیوبا کی پاپولیشن لگ بھگ ایک کروڑ پچھس لاکھ تیس ہزار نفوز پر مجتمل ہے دوسرا ملک ہے بہاماس جس میں تقریباً سات سو کے قریب آئی لینڈز موجود ہیں ان میں سے صرف تیس جزائر ہی ایسے ہیں جہاں انسانی آبادی موجود ہے بیسے تو کریبین کنٹریز کا ہر ملک ہی اپنے آپ میں منفرد حیثیت رکھتا ہے لیکن بہاماس کی اپنی ہی شان ہے اگر کبھی سیرو سیاحت کا شوق ہو تو اس ملک میں ضرور جائیے گا کیونکہ یہ آپ کے خوابوں کی جھلک بھی ثابت ہو سکتا ہے سوچئے کیا آپ ایسی جگہ نہیں جانا چاہیں گے جہاں نیلہ آسمان، ساف شفاف پانی اور سفید ریت ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں اس ملک کی آبادی چار لاکھ سے بھی کم ہے لیکن اس ملک میں ہر سال ستر لاکھ کے قریب لوگ سیرو سیاحت کے لیے آتے ہیں ہم ویسٹن ڈیز کو صرف اسی لیے جانتے ہیں کہ یہاں کی ایک بہترین کرکٹ ٹیم ہے جس نے تقریباً آئی سی سی کے سب ہی ایوارڈز جیتے ہیں چاہے وہ ون ڈے ورڈ کپ ہو یا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ہو یا پھر چیمپئن ٹرافی ہی کیوں نہ ہو ایک وقت وہ تھا جب کرکٹ کی دنیا میں ویسٹن ڈیز کا راج ہوا کرتا تھا اس ٹیم نے پہلا کرکٹ کپ 1975 میں اور دوسرا 1989 میں جیتا تھا اسی طرح 2004 میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی بھی انہوں نے ہی جیتی تھی بیسے تو ویسٹن ڈیز کا نام دو بار آئی سی سی ٹوینٹی جیتنے کا عزاز بھی ہے اور یہ عزاز ابھی تک کسی ٹیم کے نام ہے ہی نہیں ویسٹن ڈیز کی ویمن کرکٹ ٹیم نے بھی کرکٹ کا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ جیت کر دنیا کو حیران کر دیا تھا آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ میٹ شروع ہونے سے پہلے دونوں ممالک کا قومی طرح نہ گیا جاتا ہے لیکن ویسٹن ڈیز کوئی ملک نہیں ہے اس لیس کا کوئی بھی قومی طرح نہ نہیں ہے ویسٹن ڈیز کا پرچم بھی ایک کرکٹ فلیگ ہی ہے پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے کرس گیل کو کون نہیں جانتا یہ عظیم کھلاڑی بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے اگر آپ کو یہ سب جان کر لگ رہا ہے کہ ویسٹن ڈیز کے لوگ صرف کرکٹ کو ہی چاہتے ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ یہاں پر کرکٹ کے ساتھ ساتھ فٹبال بھی ہے فٹبال یہاں کی مقبول کھیل ہے ویسٹن ڈیز کا نام بھارت کے انگریزی نام سے ملتا جلتا ہے اس کی وجہ کچھ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب 1492 میں انڈیا کی دریافت کرنے والے کولمبس نے ان جزائر کا دورہ کیا تھا تو اس نے اسے بھی انڈیا سمجھ کر اس کا نام انڈیز رکھ دیا تھا لیکن جب کولمبس کی اس غلطی کا پتا چلا تو اسے ویسٹن ڈیز میں بدل دیا گیا اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان جزائر پر انڈیا لوگوں کا چوتھویں صدی سے بھی آنا جانا تھا ان جزائر میں سے زیادہ تر جزائر انگریزوں اور ڈچ لوگوں کے زیرے کنٹرول تھے اور اس وقت انڈیا پر بھی انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور ان انگریزوں نے لگ بھگ 12 لاکھ لوگوں کو جبرن ان جزائر پر محنت مزدوری کے لیے بھیجا تھا جو وہیں پر آباد ہو گئے اور ان کی اولادیں آج بھی ان جزائر پر آباد ہیں کیونکہ سنیل نارائن، روی رامپال، شیب نارائن چندرپال جیسے ہندو کھلاڑی ویسٹن ڈیز کی ٹیم میں آج بھی شامل ہیں ویسٹن ڈیز کے مختلف ممالک میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں سپینش، انگلش اور ڈچ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں دیگر زبانوں میں کریبین، ہندوستانی، چائنیز اور امنگ کابلے ذکر ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے دل پھینک لوگ بھی ویسٹن ڈیز میں پہلے نمبر پر ہیں کیونکہ انہیں مستی کرنے کی عادت بھی زیادہ ہے یہاں کے لوگ سیلیبریشن میں بھی سب سے زیادہ آگئے ہیں ان لوگوں میں ڈانس اور میوزک بہت زیادہ مقبول ہے یہاں کے تقریباً ہر گھر میں ایک راک سٹار موجود ہوتا ہے بوب، مارلے، پیٹرو دوش اور ڈینس پرون جیسے ٹاپ کلاسک میوزیشن بھی اسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹن ڈیز کے لوگ سونا پہننا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ جیسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں ان کے گلے میں ایک موٹی سی گولڈ کی جین ضرور ہوگی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر سونا باقی ملکوں کی نسبت کافی سستا ہے اس ملک کے لوگوں میں بیئر ایک مقبول مشروب ہے جسے یہ لوگ پانی کی طرح پیتے ہیں یہاں کے لوگ سولہ سال کی عمر میں ہی بیئر پینا شروع کر دیتے ہیں دنیا کی بہترین کافی بلو مانٹین بھی ویسٹن ڈیز کے میکا میں بنائی جاتی ہے اس ملک میں جو بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ایک بار یہ بلیک کافی ضرور پیتے ہیں اس ملک کے لوگوں میں فش فارمنگ کا بہت زیادہ شاک ہے یہاں پر ہر گھر کے سامنے ایک فش فارم جیسا کھڈا ضرور دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ کلوگ فش ایکسپورٹ کر کے اچھی انکم بھی حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ سبھی ممالک سمندر کے کنارے واقع ہیں اس لئے یہاں پر سب سے بڑا بزنس فش فارمنگ کا ہے ویسٹن ڈیز بہت ہی خوبصورت اور دل فریب نظاروں سے بھرے ہوئے جزائر کی سرزمین ہے یہاں پر آپ اپنے چھٹیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی شاندار ٹریپ ثابت ہوگا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ